لندن سے میں ہوں آپ کا حوست ساجد ازیز پاکستان اور جنوبی افریقہ کی کرکٹی میں کل لارڈس میں ورڈ کپ کے اگلے میچ میں متے مقابل ہوں گی دونوں ٹیمیں کی کارکردگی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کارک اتنی کو تسلی بکش نہیں رہی ہے جنوبی افریقہ جو اپنے زیادہ تر میچوں میں پوری طرح سے شکست خواہ چکی ہے ٹیم پاکستان کا بھی دوسری طرف یہی حال ہے اگر دیکھا جائے تو اس کی شکستوں کی مین وجہ دونوں ٹیموں کے ٹاپ آرڈرز بری طرح سے پرفارم کرنے میں مقام رہے ہیں اب انگلینڈ، ارسٹریلیا، انڈیا ان ٹیموں کی کارکردگی کو اٹھا کے دیکھ لیں ٹاپ آرڈر اچھا پرفارم کر رہی ہے ٹیم میں بڑا سکور کرنے میں کامیاب ہو رہی ہیں تو ٹیم پاکستان کو اگر ایمنٹ میں رہنا ہے تو جنوبی افریقہ کے خلاف ایک بڑے مارجن سے کامیابی حاصل کرنا ہوگی اسی طرح اس کارکردگی کو برقرار رکھتے ہوئے اگلے میچز میں بھی فتح حاصل کرنی ہوگی تو پھر کہیں نہ کہیں پاکستانی ٹیم کو سمی فائنل تک پہنچنے کے امکانات دکھائی دیں گے اگر ہم موسم کی بات کریں تو انگلینڈ میں موسم انتہائی خوشگوار ہے کل بھی آسمان پر زیادہ تر بادل چھائے رہیں گے ساتھ ہلکی ہلکی ہوائیں چلیں گی جو کہ فاسٹ بولر کے لیے انتہائی مددگار ثابت ہوگی تو اس میں اگر ہم پاکستان فاسٹ بولر کی بات کریں تو ان کو اپنی لائن لیندھ جو کہ پچھلو میچوں میں انہوں نے جو گلتیاں دوہرائیں لائن لیندھ کو بالکل نظر انداز کیا کوئی ادھر ہو رہی کوئی بال ادھر کر رہے ہیں کوئی ادھر کر رہے ہیں تو اگر انہوں نے اپنی وہی پرفارمز کو برکار رکھا تو پاکستانی ٹیم کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی تو بالرز کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا بیٹسمنوں کو اپنی جگہ کردار ادا کرنا ہوگا تو سرفراز کو کل کے میچ کے لیے کچھ خاص حکمتیں عملی تیار کرنے پڑے گی جس کے بارکس کہ پاکستانی ٹیم میچ میں اچھا پرفارم کر سکے ٹیم پاکستان کی دو دن پہلے پریکٹس لارڈز میں تھی میں پریکٹس سیشن دیکھا تو لڑکوں کی باڈی لینگویج بہت پوزیٹیو نظر آ رہی تو امید تو یہی ہے کہ پاکستان کل افریقہ کے خلاف اچھا پرفارم کرنے میں کامیاب ہوگا اور ہماری بھی ایز پاکستانی یہی امید ہے کہ پاکستانی ٹیم اچھا پرفارم کریں اور ایونٹ میں اپنے بکیہ میچز میں بھی جیت کر سمی فانل تکل سائی حاصل کریں اپنے حوث ساجد عزیز کو اجازت دیجئے اللہ حافظ